دنستان کینیا کے اندر دو سو چاس ملین ڈالر کے انویسمنٹ کر رہا ہے اور کینیا کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس ٹائم انڈیا کے اندر موجود ہے اور ان کا کہنا ہے کہ پیا موڈی تھا ان کو سو مچ آپ کے سب ہو ہی رہی کیا مجوہات ہے کہ وہ انفرسٹیکچر پر ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں وہاں جا کے کینیا میں کریں گے میڈیکل پر کریں گے ہیلتھ پر کریں گے پھر ایڈوکیشن پر کریں گے سب کیوں کیا موجود ہے کہ ہر جگہ پر اپنی انویسمنٹ بیج رہے ہیں اصل میں انڈیا والے جو ہے نا انڈیا کے لیے کام کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں ہم اپنے ملک کے لیے کام نہیں کرتے ہیں ہم صرف اپنے پیٹ کے لیے کام کرتے ہیں پاکستان میں ترقی کرنے کی ناوجہ تو یہ ہی ہے کہ ہم پاکستانی صرف اس وقت بانتے ہیں جب کوئی ٹریکٹ میچ ہو یا کوئی ایسے حادثہ ہو جائے وہ ایک دو دن کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد کوئی پاکستانی نہیں ہے سب اپنے آپ کے لیے ہی کرتے ہیں چاہے کوئی بھی شعبہ ہے ابھی تک نہیں دیکھا تیسری بار ہندوستان کے پریم پرائم منسٹر نڈیندر موڈی آگئے ہیں مطلب تیسری ٹرنیون میں بھی ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے صرف کیا ایسی بات ہے اس بندے میں کہ دنیا کہتی ہے کہ thank you thank you thank you thank you so much اور آج جو ہے تیسری بار وہ اپنے ملک میں بھی آگئے کیا وجہات ہیں ایک اصل میں اس نے کام بہت کیا ہے اپنے لوگوں کے اپنی ملک کے لیے وہ کام کرتے ہیں نا ہم کام نہیں کرتے اس لیے وہ بار بار جو ہے نا آ رہا ہے ہمارے ملک میں نہ تو کوئی آنے دیتا ہے کسی کا ٹینور ہی نہیں پورا ہو رہا پاکستان دیکھتے جب سے پاکستان بنایا آج تک کبھی کسی کا ٹینور پورا نہیں ہوا بنانے والے بھی نکالنے والے بھی سب کو پتا ہے کیا ہے آپ سکوڈلینڈ میں ہوتے ہیں وہاں کے ساتھ انڈیانز ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں زیادہ پریورٹی ہے کس کو ملتی ہے ویلیویبل کون ہے پاکستانی ہوتے ہیں یا وہ ہوتے ہیں ایدہ ورک فورس انڈیان ہے صحیح بات ہے کیونکہ وہ کام اپنا جنہا اچھے سے کرتے ہیں ہم وہاں بھی جو ہے نا پاکستانی سیاست جو ہے نا ایلوال کرتے ہیں ساری وجہ ہی ہے کیا وہ جو ہاتھ پاکستانیوں کی وہ ریپوٹیشن ہی نہیں ہے کہیں میں ابھی سکوڈلینڈ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں بہت ہائی پریئر کے جلے لیکن نہیں ہے کیوں ویلیو ہے اپنے حساب سے ہم اپنے کرتے ہیں اپنے خود کے بیزنس کرتے ہیں وہ ادھر سے گئے ہیں مثلا ایدوکیشن کے لیے وہ جاتے ہیں نا وہ سارے کا سارا ان کا جو سکتے ہیں وہ جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے پڑھ کے واپس چلے جانا اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے ہمارے ملک سے جو بھی جاتا ہے وہ اس لیے جاتا ہے کہ ہم نے وہاں جانا ہے سیٹ ہونا ہے اپنے ملک میں واپس نہیں جانا ایک آخری سوال ہے سر کیا لگتا ہے کہ آنے والا ٹائم پیڑھ کس کا ہونے والا پاکستان کا یا ہندوستان کا ابھی تو ہندوستان کا یہ پاکستان کا کوئی چانت نہیں ہے اگلے پندرہ بیس سال پر سوچیں بھی مات بہت بڑی بات کینٹی سیڈ آپ نے جو ریائیٹی ہے یہ ہے بہت اچھا لگتا ہے ان کے سوپس دونوں ملک کا کمپیٹیزن بنتا ہے جی دیکھیں فیلال تو یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ ہمیں لیڈ کر رہے ہیں لیکن ایک چلی یہاں پہ ہمارے ہاں ایک چیز کی کمی ہے وہ ہے لیڈرشپ اگر ہمیں یہاں پہ ایک اونیسٹ لیڈرشپ مل جاتی ہے ہمارے پاس ان سے زیادہ سورسیز ہیں ہمارے پاس ان سے زیادہ جو مائنڈ ہیں سب کچھ مطلب وہ بلوچستان میں دیکھیں پنجاب میں دیکھیں کتنی درخیض اگر یہاں پہ صرف زراد کو یہاں پر موڈ کر دیتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان سے آگے جائیں گے زراد میں بھی اور باقی چیزوں میں صرف ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اونیسٹ لیڈرشپ کی اور ایک اچھے ویڈرشپ کی ضرورت ہے اگر ہم آج کی بات کرنے تو آپ کو بتائیں کہ تیسرا ٹینیور بھی تین سٹیٹ سے چار سٹیٹ میں پی اموڈی جو ایلیکشن جیت چکے ہیں صرف آج اگر ہم دیکھیں تو کینیا کے پریزیڈنٹ ہندوستان آتے ہیں اور کہتے ہیں ان کی سو مچ پی اموڈ ہم دیکھیں تو انہوں نے ٹو فیفٹی ملین ڈالرز کی کینیا میں انبیسمنٹ کرنے کا کہا ہے ہم انڈیا نے کہا ہے کہ ہم دو سو پچاس ملین ڈالرز کی انبیسمنٹ کریں گے انفرشپچر کو ہیلتھ کو ایڈیوکیشن کو پرموٹ کریں گے وہاں پہ چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے نہیں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ سٹیبل ہونے جائیے انڈیا میں ان کی جو پولیٹکس ہے جو ان میں ڈیموکریٹک ان کا ایٹیچوڈ ہے وہ بہت اچھا ہے وہ ایک چیز کو لے کے چل رہے ہیں وہاں پہ وہاں پہ بھی کرپشن ہے لیکن وہ ایسا ایسا اس چیز کو وہ پیوری فائی کر رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ وہی بات ہے کہ اچھی لیڈرشپ اچھا مل جاتا ہے تو پھر اگر ایک میری یہ کرپٹ سیاستدانوں سے گزارش ہے کہ آپ کرپشن کرتے ہیں کدا کا خوف کریں چلو اتنا ہی کرتے ہیں ملک کا پیسہ ملک میں رکھ لیں باہر نہ لے کے جائیں تاکہ ملک کے جو سورسز ہیں وہ یہاں پہ یوٹیلائز ہوں تو پھر ہمیں اس سے بھی بہت زیادہ پیدا ہوسکتا ہے میڈیسنز کون سب سے زیادہ بنا رہا ہے ظاہرہ رام ڈیرل میڈیسنز کا زیادہ سب سے زیادہ ان کے پاس ہے تو ہمیں بھی ان سے لینا پڑتا ہے اب چلو ان کے ساتھ یہ ہی آپ بہتر کر لیں کہ وہاں سے ٹیک پہ لیں وہ ہمیں تو بھائی سے کے رستے لے کے آگے مہنگا پڑ رہا اور یہاں پہ دوانیوں کے لیے مریض جو ہیں وہ بے بس ہو گیاں لے نہیں چکتے میڈیسنز کیا ہے بس یہ ہی ہے کہ خدا کا خوف کریں اور میڈیسنز میں کتنے لاکھ لوگوں کو فری میڈیسنز پروائیڈ کر رہا ہے اس ٹائم موڈی ہم کہتے ہیں موڈی اچھا نہیں موڈی ایسی ہے موڈی ایسی ہے سر دنیا بڑھ میں میڈیسنز جا رہی ہے وہ بھی بہت سستی داموں میں وہ کہتا ہے انسانیت پہلے انسان بچیں گے تو دنیا موڈی اچھا نہیں ہے وہ تو ایک آر ایسیس کا بندہ ہے نا ان کو تو بھی یہ نہیں ہو رہا ہے اصل چیز ہے آپ کو آپ کی پولیسی جو ہے گورنمنٹ کی پولیسی جو آپ کے تینک ٹینکس ہیں ان کی پولیسی اگر آپ وہ سوئیتے ہیں اپنے ملک اچھا سوئیتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے جو آپ کی لیڈرشپ ہے جو اس میں بندے ہیں مدلک سی ایم اے پی ایم اے تو وہ اگر اس روڈ میں آپ کو فالو کرتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر موڈی اچھا نہیں ہے تو اس کی پولیسی کیسے اچھی ہوئی اگر موڈی ریسیس کا ہے تو وہ دنیا کے لیے کیوں سوچتے ہیں اپنے ملک کے لیے کیوں سوچتے ہیں آج اس کا ملک پانچ میں بڑی اکانومی کیسے بن گیا دیکھیں پولیسی میکر اور ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے اس پر امپلیبینٹ کروانا اور اپنے سفارتکاری کو بہتر کرنا یہ ہوتا ہے بیسیکل انسان موڈی اچھا نہیں ہے اس کا ویان اچھا نہیں ہے مسلم کے لیے اچھا نہیں ہے وہ لیکن بہت وہی پہ ان کے تینک ٹینک اچھے ہیں ان کی پولیسی اچھی ہیں ان کی سفارتکاری اچھی ہے یہ چیز ہے جو انڈیا کو آگے لے کے جا رہی ہے موڈی مسلم کے لیے اچھا نہیں ہے ٹریپل طلاق اس نے بین کے لیے حلالہ اس نے بین کروایا اس کے علاوہ عورتوں کے لیے فری ایڈیوکیشن اس نے کروائی مسلم ہو یا دوسریوں ڈیزن اٹر اوڑل عورتوں کو رکشے کے لیے مطلب کوئی بھی چیز کے لیے اس نے کہا کہ آپ نکلو اور کام کرو کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا کوئی کچھ کہے گا تو اس کے لیے جرمانہ رکھ دیا پھر ایسی پولیسیز بھی اس بندے نے ایمپلیمنٹ کروائی نہیں پولیسیز یہ ٹھیک ہے لیکن ہر بندہ جب سیلپ میڈ ہوگا جب کام کرے گا تو اگر ایک بندہ کھارکا کمار ہے بیس بندے کھا رہے ہیں تو یہ بھی نئی انڈیویلمنٹ ہو سکتی یہ ہے کہ اس نے سب کو کام دیا ہے مواقع دیا ہے کام کرنے کے یہ بھی ہے کہ اگر ایک عورت آ کے رکشہ چلاتی ہے سامنے آتی ہے اس کو ہم کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں یہ توڑا ہمیں مسلم مائنڈ سے بھی بھائی نکلا چاہیے کہ ہر ایک کو اپنا کام تو کرنا چاہیے پچھلے دوروں میں بھی ہوتا رہا ہے اگر لیڈیز کو کام لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لیڈیز کو فری اینڈ دے دیں اور وہ ریلیاں کرتی پہ رہے ہیں کہ مہاری مردی یہ بھی اچھا نہیں ہے اگر پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی اگر پیسے آئیں اور ملک میں رہیں اگر باہر سے آئیں اور باہر ہی فوراں واپس چلے جائیں گے اگر موڈی آیا نا پیسے لے کے تو وہ کہے گا پہلے لگاؤں پھر میں جاؤں گا واپس چلو جو بھی آیا ہمیں تو وہی چاہیے جو پیسے لگائے لے کے باہر نہ جالا جائے باکستان کیے گا سب سے پہلے بیسک وجہ جی ہے کہ ہم اپنے ساتھ اونیس رہی ہیں ہم ایک اسلامی کنٹری ہیں ہم مسلمان کلمہ کے بیس پر بنے تھے لیکن ہم اپنے آپ سے اونیس رہی ہیں کچھ چیز سے دبان دار سے چیز لیتا ہوں تو اس میں بھی وہ اس سے جھوٹ بول کے بہت زیادہ منافع کمانا چاہتا ہے اس کے وہ سچ بول کے اچھی زیادہ سے وہ کمائی کر سکتا ہے اس طرح چھوٹے سٹکے سے لے کے اوپر تک ہر کوئی اپنا فائدہ جاتا ہے یہ نہیں جاتا ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے جب تک ہم اپنے ساتھ اونیس رہی ہوں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکے ہندوستانی اونیس رہی ہیں جھوٹ نہیں بولتے جھوٹ بولنا الگ بات ہے ہم انگریزوں سے اس لیے پیچھے ہیں اور ہندوستان سے پیچھے ہیں وہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے مذہب مذہب کے اختلاف ہیں لیکن انسانیت ہونی چاہیے نا وہ تو کسی بھی مذہب میں ہو سکتی ہے کیا وہ جو ہاتھ ہے کہ آج تیسرا ٹینئور بھی پی ام موڈی کو مل گیا ہے اور دنیا جو ہے وہ اڑکے آتی ہے پی ام موڈی کے لیے دنیا کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ دیا کہ موڈی تو آپ کی بار موڈی سرکار موڈی آ نہیں رہا موڈی آ گیا ہر ہر ملک نے سلوگن پاس کیا کیا وہ جوہات ہے ہر ایک کے نام میں موڈی کا چٹچے ہیں اس کی بیسک وجہ ہے کہ ان کی فارن پالیسی بہت سرونگ ہے جو ہمارے ملک میں اس وقت ہو رہا ہے ہم اس کو اسے پورٹری نہیں کرتے جیسے وہ انڈیا والے پی ام موڈی اپنے ملک کو پورٹری کرتے ہیں بیسک چیز وہ ہی ہوتی ہے کہ جو ہم دکھانا چاہتے ہیں دیکھیں ہم گھر میں رہتے ہیں گھر میں یہ پاکستان ہمارا گھر ہے اگر اس کو ہم اس طرح پورٹری کریں کہ پاکستان بہت اچھا ہے پاکستان کا اچھا کلچش ہو سکتے ہیں پاکستان بہت امیش ہو کر سکتے ہیں اس طرح موڈی جب انڈیا کی امیش ہو کرتا ہے تو وہ فارن پولیسی بہت سکتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ انڈیا بہت سکتے ہیں اور انڈیا سکتے ہیں دو سب چاس ملین ڈولر اگر کینیا میں جا سکتے ہیں افغانستان میں جا سکتے ہیں مکلہ دیش میں جا سکتے ہیں یا پھر کہیں کسی ملک میں بھی جا سکتے ہیں تو پاکستان میں بھی آ سکتے ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم انڈیا سے اچھا تعلقات کریں چاہیے تاکہ وہاں کی انویسمنٹ یہاں آئے مودی سرکار یہاں بھی آئے اور یہاں آکے اچھے تعلقات بنا کے ہمارے بھی ترقی کو ہمارے بھی ایکونومی کو بہتر کریں میں بلکل چاہتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ بھی بہتر ہوں مذہبی اختلاف ہوں ہمیں سیاسی اختلاف ہوں ہمیں دوسرے کے فائدے کے لیے تجارت بھی کرنے چاہیے اس کے علاوہ ہمیں کلچرل پروگرام سے دوسرے کے ساتھ کرنے چاہیے تاکہ ہمارے تعلقات آگئے ہمارے ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک دفعہ جب مودی سرکار کی آئی تھی گرمیڈ یہاں پہ مودی جی آئے تھی یہاں پہ تو بوال کھڑا ہو گیا تاکہ کیا آپ کو لگتے ہیں کہ ہمارے چیز کے لیے ہاتھ سے ہمارے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں بہتر ہو سکتے ہیں ہم میں اور ان میں یہ فرق ہے ہم انتہار پسند لوگ نہیں ہیں ہم نے یہ شو کرنا ہے کہ ہم انتہار پسند لوگ نہیں ہیں ہم پوزٹیوٹی کو فروق دیتے ہیں ہم ایک دوسرے سے تعلقات ہمارا دین بھی سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے سے تعلقات رکھیں ایک دوسرے سے سکھیں چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو اس چیز سے ہم اطلاف کر کے کلامت بال کا شیرک خودی کو کارن بلان دیتنا کہ خدا ہر بندے سے پوچھیں بتا تیری رضا کیا ہے ہم انتہار پسند نہیں ہیں ہم سب بڑے پاکستان کو نہیں کہہ رہی لیکن ہم میں سے اگر کچھ لوگ نہیں ہیں تو آپ پر ہی لگتا ہے جب پیام موڈی ادھر آئے تھے نواشیر دوڑ میں تو ہمارے ہی بندوں نے بہت زیادہ ایکسٹریمیس پر آیا تھا کہ یہ کیوں آئے کیسے آئے کس وجہ سے آئے ایسے ہی آگے موٹھا آگے کیا ہمیں اس ٹائم پر اس طرح چیزیں کرنی چاہیے ہمیں تو اچھا سمجھنا چاہیے تھے جو پروسی ملکہ ہمارے آئے تو اچھی بات ہے ہمیں اور فائدہ ہو گئی ہم نے کیوں کیا بھی ہم سوشل میڈیا کو بہت گلیوز کرتے ہیں ہم بہت ڈیپریشن کے لوگ ہیں ہم اس وقت فیل کرتے ہیں کہ ہم نے میم سے کچھ ہو جائیں گی جب تین دن کو کوئی آ سکتا ہے اگر ہم تین دن سے چھپ رہ کے اچھا کلچر پروپ کر کے تو اس طرح ہماری فارن پولیسی بھی سٹرونگ ہو سکتا ہے دنیا کو بڑا اچھا کلچر پاکستان سب سے بیس ملک ہے تین چار دن سے کوئی فرق نہیں بڑھتا یہ ہے نا سر جب تینیا کے پریزیڈنٹ آئے تو مودی جی خود گئے جا کے ان کو ریسیف کر کے آئے پھر جب پی ایم مودی دوبائی گئے تھے تو تاب سی او پی ٹونٹی ایٹ کی میٹنگ میں تو وہاں کے دوبائی کے پریزیڈنٹ نے خود ان کو ریسیف کیا جبکہ ہمارے ککر صاحب بھی گئے تھے آپ نے پکچر تو دیکھئی ہوگی سب سے لانچ پر پکچر میں کھڑے تھے تو ویلیو باتا دکھاتا ہے ویلیو بسیل ہی ہمارے کود نہیں مددی کہ ہم ایک دوسرے کو پرموٹ نہیں کرتے ہم دیکھیں ہمارے سیاسی طلاف ہیں پی ٹی آئی ہے کوئی بھی پارٹی ہے لیکن جب ہم ملک سے باہر جائیں گے ملک کے باہر میں بات کریں کہ صرف پاکستان ایک پارٹی ہے صرف اور کچھ نہیں ہے قائد یاد نے پاکستان کے نام پر یہ سب سوچا تھا اس کے علاوہ کوئی پارٹی نہیں ابھی ایسا نہیں ہے ابھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان ایک ہے وہاں پر دیکھیں نا باہر کوئی جاتا ہے تو انڈیا کوئی کہتا ہے آپ کون ہو بس بہت سی ویڈیوز سوشل میڈیا پر بڑھی ہوئے وہ کہتا ہے آپ کون ہو ہم یہاں سے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ کون ہو وہ پاکستانی نہیں نہیں کہتا وہ کہتا ہے اس فرقے سے ہمارے یہاں پر پنجاب میں رہتا تھا ہمارے ادھر رہتا تھا وہ کہتا ہے میں انڈیا ہوں ہم زاتوں میں گرے ہوئے ہیں ہم زاتوں فرقوں میں گرے ہوئے ہیں کیونکہ انڈیا کے اندر ایک سسٹرم وہاں پہ نہ جمہوریت چندھی رہے ہیں یہاں پہ نہ جمہوریت نہیں چندھی اگر یہاں پہ بھی نہ پنجاب چھتر سان سے نہ جمہوریت چندھی رہتی اور مرتب کے عوام کے نمائندے اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور ان کو انٹرفیئر نہ کیا جاتا تو آج ہم نے انڈیا سے بہتر ہونا تھی کیا بجوہات ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو تیسا ٹینئور بھی پی اے مہدی کو ملا اور آج پی اے مہدی کو اور آج دیکھ ہسٹری پاکستان کی ڈھانے تو کسی نے اپنا پانچ سال کا بھی ٹینئور ڈھی بڑا کیا کیا بجوہ ہے کہ وہاں پر تو سلسل سے نہ مارشاللہ لگتا ہے نہ پھر وہاں پہ مطلب پولیٹکس میں وہ خراب دی ہے جو کہ پاکستان میں ہر چیز میں بیڈ افٹ پاکستان میں کی ہوئے ہیں ترسل وہاں پہ انہوں نے جس نے انڈیا کا جو فاؤنڈر تھا نیرو وہ تقریباً پندرہ سال رات اس نے تو مطلب کہ وہاں پہ ایک سسٹم بنا دیا یہاں پہ ایک آئید اعظم تھے پاکستان کے فاؤنڈر تو ان کو موقع نہیں منا آگے سسٹم بنانے کا یہاں پہ فوج نے اوپر اپنا ہمیشہ مطلب کہ جمہوریت کو ہر فوجی عمر نے یہ ہی کہا کہ میں آپ کو گراس روٹ سے نہ سکھاؤں گا تو یہ ہی سسٹم نہیں چلا یہ ہی بڑی وجہ میرے خان سے ایک اور سوال ہے سر آپ سے کیا وجہات ہے کہ اگر ہم دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز رہا ہے مبارک بات دے رہے ہیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی سرکار کی ہر بار ہر بار مطلب آنی ہے تو مودی سرکار ہی آنی ہے سر کیوں دنیا ڈائیورٹ ہوتی جاری ہے انڈیا کی طرف کیا ہے اس میں ایسا جو دنیا جکاؤ کرتی جاری ہے امریکہ تک جکاؤ کر رہے انڈیا کے سامنے یہ یہ ہے نا کہ مطلب کہ وہ ایک ان کی ڈیموکریسی دنیا کے سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے مودی کو بڑا 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 کہتے ہیں قتل عام کا قاتل کہتے ہیں ہم بڑا کچھ کہتے ہیں لیکن دنیا نہیں مانتی کیوں کیونکہ وہ اپنے مون کے نیے تو بہتر کر رہے ہیں ہمارے نے یہ برا ہو سکتا ہے مطلب کہ مسلمانوں کے نیے برا ہے سب کے نیے برا ہے مطلب کہ انڈیا کا مطلب کہ ایک ہندوئیزم ہے اور وہ آرہے ایسا ایسا ہے ان کے لئے تو شاید اچھا اور بہتر کر رہے ہیں اور یہی مودی ہے جس کو امریکہ پہلے اپنا ویزا نہیں تھا نہ دیتا یہی مودی ہے کہ اس کو بچھر اور گجرات کہتے تھے یہی مودی ہے اس کو ویزا نہیں تھا ملتا آج انڈیاں کو ویزا فری ملک چھے بیس ملک